تارک مہتا کا الٹا چشمہ کو لے کر آئے دن کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی رہتی ہے کبھی شو میں کسی نئی انٹری کو لے کر تو کبھی کسی ایکٹر کے شو چھوڑنے کو لے کر دیابین کے کردار کو درشک بہت مس کر رہے ہیں اور دشاہ وکانی کے لوٹنے کا بھی سپریس انتظار کر رہے ہیں اب دشاہ کے لوٹنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں لیکن فینس کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ دیابین کی واپسی ہو رہی ہے خبروں کی معنی تو اب اس فیمس کردار کے لیے ایکٹرس کی تلاش پوری ہو گئی ہے تارک میتا کا الٹا چشمہ کے پروڈیوسر اسیت موڈی نے حال ہی میں بتایا تھا کہ دیابین کے رول کے لیے کسی ایکٹرس کی تلاش جاری ہے اس کے لیے آڈیشن بھی ہوئے ہیں زوم ٹی وی کے ریپورٹر کی معنی تو ایکٹرس ایشوریا سکھو جا کا نام سب سے پہلے شورٹ لسٹ ہوا ہے دیابین کے لک ٹیسٹ میں انہیں پسند کیا گیا ہے لنبے سمیے سے درشکوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے شو میکرز بھی نئی ایکٹرس کی تلاش میں جھٹے تھے اب ایشوریا سکھو جا نئی دیابین کے کردار میں نظر آئیں گی تو لنبے سمیے کے بعد درشکوں کو دیابین کے درشن ہوں گے حالانکہ اس بارے میں نہ تو ایشوریا اور نہ ہی میکرز کی طرف سے کسی طرح کی اوفیشل جانکاری آئی ہے تارک میتا کا اُلٹا چشمہ سے پچھلے دنوں شہلش لڑھا نے بھی ویدائی لے لی اور دوسرے شو میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ٹپو کا کردار نبھا رہے راج انادہ کٹ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لنبے سمیے سے درشک کا منونجن کرنے والے اس شو میں نئے چیرے کتنے کھرے اُتریں گے یہ ان کی اینٹری کے بعد ہی پتا چل پائے گا دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی